السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز علماء کرام ذمہ داران جمعیت و اجماعت بزرگو دوستو عزیز بچو اور خواتین اسلام ہر قسمے کے تاریخ حمد و سنہ اللہ حب العالمین کے لئے ہے جو پرے کائنات کا مالک ہے مربی ہے پالنہار ہے اس کے بعد درود و سلام نشاور ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً آخری نبی جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ کے آج جمعہ کے دین جو اب یہ سنچر شروع ہو رہا ہے عربی کے اعتبار سے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایسے موقع پر اور آج مجھے یہاں پر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھنے چاہتا ہوں وہ ہے کہ مصیبت میں پریشانی میں اگر آ جائے تو ہمیں دین پر کیسے ثابت قدم رہنا ہے انبیاء علیہ السلام دین پر کیسے ثابت قدم رہے جب مصیبت میں گرفتار ہوئے پریشان ہوئے دین پر کیسے ثابت قدم رہے دیکھئے میرے بھائیو آج ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے جب کچھ پریشانیاں آتی ہے مصیبتیں آتی ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کریں دین پر ثابت قدم رہنا کتنا عجر و ثواب ہے کتنا مقام ہے آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ حب العالمین نے فرمایا کہ انہ الذین قالو ربن اللہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے یعنی جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آئے استقاموا فی اس پر جم گئے ایمان لانے کے بعد اس پر جم گئے تو اس کو کیا ملنے والا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اترتے اور کہتے ہیں کہ آپ تمہیں درنے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں خوف آنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ تم اس جنت کے خوش خبریں سمجھے ہو جس سے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا اگر ایک مومین اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے تو کیا ان کو ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے بولیے آپ لوگ بھی بولیے کیا ملنے والا ہے اگر ایک آدمی اللہ پر ایمان لے آئے اس پر ڈٹ گئے جن رہے تو کیا ملنے والا ہے خوش خبری ہم لوگوں کے لیے اور یہ خوش خبری مفسرین لکھتے ہیں کہ دو لوگے پر فرشتوں کو سناتے ہیں ایک تو ایسا موقع جب وہ فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے فرشتے آتے ہیں تو ایک انسان گھبرا جاتا ہے اور اگر اس کے تفسیر سور نازیات کی پانچ آیات اگر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک مومین اور ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے مشرق ہے دونوں کو روح قبض کرنے کا تذکرہ اللہ اور بالعالمین نے کیا ہے وہ الگ توفیق ہے ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں وہاں سے بتاتا ہوں کہ ایک مومین یا ایک انسان جب ملک الموت فرشتے ان کے پاس آتے وہ خبرہ جاتے ہیں ایسے موقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اب تمہیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اب تمہیں نگنے کے ضرورت نہیں ہے تم نے جو کچھ عمل کیا تھا وہ تو کر لیا بلکہ اب تم اُس جنت کے خوشخبریں سن لو جو عمل کر رہے تھیں ایک تو یہ ہے اور یہ بھی ہے کہ کل قیامت کی زمین جب انسان نفسی نفسی کا حالت میں ہوگا پریشان ہوگا اب کیا ہوگا ایسے موقع پر فرشتے ان کو کہیں گے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم اُس جنت کے خوشخبریں سن لو جسے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا میرے بھائیو انبیاء علیہ السلام کے زندگی دیکھیں کہ ان لوگ نے جیسے ان کے اوپر پریشانیاں نازل ہوئی دین پر کیسے ثابت قدم رہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو کتنے دن تک دا ہوتی ہے ساڑھے نو سو برس تک کہ یہ کوئی مطلب حلوہ نہیں ہے کہ مطلب سننے میں لگتا ہے کہ آج ہم ایک دن کسی کو دعوت دیتے ہیں اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں بھمرا جاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ارے وہ ہماری بات تو مانتے ہی نہیں ہیں حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو دعوت دیئے کبھی دین میں کبھی رات میں کبھی اجالے میں کبھی اپھیرے میں کبھی سب کے سامنے تن ایک ایک آدمی کو بلا کر کے تنہے تنہا لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے اتنے پریشانی سے کوئی چاہتے ہیں بلکہ جب قرآن کے جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو اپنے کاروں لوگیاں چوچ لیتے تھے اور سننے تو نہیں لیکن پھر بھی اللہ عالمین نے اتنے جب وہ عزمایا گیا لیکن پھر بھی کبھی بھی دین سے ہٹے نہیں ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پتا ہے نا کس حالات سے گزرے کیا کیا نہیں کیا گیا لیکن دین پر ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہے ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہے گھر سے بھی نکال دیا گیا آدمی بھی ڈال دیا گیا اور نے جانے کنکن پریشانی سے پرچارت ہونا پڑا لیکن ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہے خود انبیاء ریز رات و سلام آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی پڑھ لیجئے آپ کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا آپ کو بھی آپ کو بھی دانت شہید کر دیئے گئے آپ کی دانت آپ کو بھی آپ زمین کے اندر اتنا مات آپ زمین کے اندر بے ہوشہ پر گئن پڑے اتنی پریشانیاں لیکن دین جب اللہ رب العالمین نے نبی بنایا جیسے اللہ رب العالمین حق میں دیا اس کو ہمیشہ ثابت قدم رہے دین پر جمعے رہے میرا بھائیو دین پر ثابت قدم رہنا اتنا آسان نہیں ہے آج ہم تھوڑی سے پریشانیاں آتی ہے کہ ہم سب کچھ چکے دیتے ہیں رونا دھونا سب شروع کر دیتے ہیں اور پورے دنیا کے سامنے اپنی بات کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو پریشان ہیں ہمارے گھر والے پریشان ہیں میرا بھائیو آج ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا یقین ہمارا بھروسہ اللہ کے پر بہت کمزور ہو گیا ہے یقین بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہمارا بہت کمزور ہو گیا بہت کمزور ہو گیا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیشہ ڈر جاتے ہیں یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ سے رشتہ لوگ کا مضبوط نہیں ہوگا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے گا تو ہم ایک چھوٹے سے بچے سے بھی ڈرنے لگیں گے جب اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہوگا ایک چھوٹے سے بچے سے ہم درنا لگیں گے لیکن یہی ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا پورے دنیا کے طاقت کچھ آپ کو بھی ڈال نہیں سکتی ہے اللہ آپ کو راستہ نکال دے گا آپ کے حفاظت کر لے گا مثال دو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے پیچھے طرح سے فیرام اور اس کے پورے لشکر حملہ کرنے کو تیار ہے اور آگے کیا ہے سمندر ہے پتہ ہے نا پیچھے بھی حملہ کرنے کو تیار آگے بھی اگر جانے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حملہ ہے یعنی جان جانے کے خطرہ ہے ایسے موقع پر اللہ حق العالمین حکم دیتا ہے کہ اس بانی کے اندر اپنے لاتھی ماں دیکھ کے سے راستہ نکال دیتا ہے اللہ حق العالمین نے اس بانی کے اندر راستہ نکال دیتا ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے دین پر سامنے ہم پریشار ہو جاتے ہیں کیا کرنا ہے آپ دین پر کیسے ثابت کر رہے ہیں میرے بھائیوں اللہ پر یقین رکھ کر دیکھیں اللہ راستہ کیسے کھولتا ہے اور ایک مثال دوں حضرت حضرہ علیہ السلام میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں پورے لمبے جو حدیثیں وہاں پر میں جانا چاہتا ہوں صرف ایک اشارہ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دیکھیں کہ یقین بھروسہ اللہ پر کتنا تھا اگر یہ چیز آ جائے رہا تو کتنی بھی مسئبت آ جائے گی آپ کو پاس آپ آرام سے دین پر ثابت کر رہیں گے جم جائیں گے آپ کیا ہوتا ہے اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں نہ وہاں پانی ہے نہ سایہ ہے نہ آدمی رہتے ہیں غیر زیرزہ ایسی جگہ پر دونوں بلکل چٹیل میلان کہاں پر کچھ بھی نہ ہو جب جا رہے تھے حضرت حضرت علیہ السلام پہجتے ہیں کہ میرے شوہر آپ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا یہ کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ جواب نہیں دیتے ہیں بار بار وہ پوچھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا اللہ نے حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کتنا یقین تھا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے اگر اللہ نے ہمیں ہمیں چھوڑنے تھا یہ اجمائی چھے تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اور اللہ نے ازیر بھاجت کی جب وہ چند کا جورہ وہ بانی ختم ہو جاتا ہے حضرت 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 علیہ السلام حضرت حضرت علیہ السلام کیا کہتے صفحہ جاتی ہے صفحہ مربعہ پر چڑھتی ہے وہاں تا دیکھتی کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کچھ پانی مانگ لیں کچھ مدد مانگ لیں اس لئے کہ اسمائیل صلی اللہ علیہ السلام بھوڑ کے بارے پر رشان ہوتے ہیں پانی کے لئے تڑپ جاتے ہیں اس کے بعد صفحہ سے مربعہ جاتی ہے مربعہ میں چڑھتا دیکھتا ہے کوئی آدمی مل جائے صفحہ سے مربعہ مربعہ سے صفحہ کے ساتھ چکر لگاتی ہے اللہ رب العالمین نے اسمان سے حضرت جلویل کو بھیجھ کر زمین کے اندر رکھتے ہیں اور وہاں سے پانی کا فورہ نکل جاتا ہے یقین تھا نا اللہ زائے نہیں کرے گا اللہ نے اسے رہتے دنیا تا قائم کر دیا میرے بھائیو یہ ہے یقین آج ہمارا ایمان ہے ہمیں چھوٹے سے بچے سے کرتے ہیں اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم جارے ہوئے ہیں میرے بھائیو اللہ نے قرآن میں تو کہا تھا کہ تم ہی سر بلند رہو گئی کبھی تم ہی سر بلند رہو گئی بشت ہے کہ تم مومن ہو آج دین پر سابط قدمی کی بات ہے نا ایک دو مثال دیتا ہوں کہ دین پر سابط قدمی اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے لئے کہا تھا کہ انہی اللہ نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر جنگ گئے جنگ گئے اللہ رب العالمین نے ان کے لئے خوش کامل دیتے کن لوگ کے لئے ایک مثال دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنتے ہیں بہت بارہاں بہت مشہور صحابی ہیں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں اس کا جو مالک ہے نا کہتے بلال تم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو انکار کر دو میں تمہیں مہار دوں گا کیا کرتے پتا ہے جب ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ یہاں اس پر پھیر نہیں ہم اس پر جھمے رہیں گے کیا کیا گیا جس میں کے اندر کپڑا نکال لیا گیا اور زمین رہتے لی زمین جو بہت کرم آپ کبھی رائستان عرب تو نہیں تو رائستان بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو زمین رہتے لی زمین ہے اس کے اندر آپ خالے پھیر نہیں جا سکتے ہیں دو باہر کے ٹائم یہ تو آپ کا لگے گا پہ جل جائے ایسے موقع پر آپ بتائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ جس میں سے کپڑا ہتار دیتے اور زمین کے اندر لٹا دیتے اور بھاری بھرتوں پتھر سینے پر رکھ دیتے اور وہ کہتا ہے کہ سن تو اب انکار کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے انکار کر دے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں سبان سعدہ کرتے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یعنی ہو ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو اس پر ٹیس پس نہیں ہوئے چاہیے میری جان چلی جائے لیکن میں جب ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہوں تو میں اس میں کچھ بھی ہمارے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں انہی لوگوں مل اللہ رب العالمین نے کہا اتا کہ انہ الذین قالو رب اللہ حفظ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر جن رہے تم کے لئے خوش گھوٹی ہے اب تمہیں دبنے کے ضرورتی ہے اب تمہیں پریشان ہونے کے ضرورتی ہے بلکہ تم اُس جنت کے خوش حبریں سنو جسے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا بھائی یہ تو حضرت بلال رضی اللہ عورتوں کبھی صحابیات کبھی دیکھ لی یہ بہت سال واقعات ہیں ایک ایک مثال دے کر کے میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر کے کچھ پریشانیاں ہم ہی ہم گھبرا جاتے ہیں آج ہم گھبرا جاتے ہیں کیا ہوگا پتہ نہیں نہیں اسی طرح جب حضرت سمیہ رضی اللہ عورت اللہ پورا واقعہ جانتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عورت اللہ عورت اللہ جب اسلام قبول کرتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے ایسے ہی کیا جاتا ہے لیکن اپنے آگ کو وہ تیار کر لیتی ہیں کہ اپنے جان کو دینے کو تیار کراتی ہیں لیکن جب اسلام لے آئی ہے دین پر ثابت قدم ہو گئی آخری لمحے تک دین پر جس میں چمہ رہی اور کہیں کہ میں دین پر صدی ہی فیر سکتا ان کے ساتھ کیا جلم نہیں کیا گیا یہاں تک اس کو شہید کر دیا گیا اسلام کے پہلی شہیدہ ہے اپنے جان کو قربان کر دیا میرے بھائیو اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج چھوٹی سے چیز اگر کوئی آدمی بولتے تھا ہم اس کو نماز پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں دین پر ثابت قدمی یہ نہیں ہے آپ جب ایک اللہ پر ایک صحابی رسول کہتے ہیں سفیان میں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں ایمان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں ایک کرو اور زندت میں چھلا جاؤں ایسا عمل بتا دیجئے میں تو کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ مستقیم اس پر جم جاؤ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اس پر جم جاؤ بظاہر تو ایک چھوٹی سے حدیث ہے نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ جم جاؤ ختم لیکن جمنا بولنا آسان ہے لیکن اس پر ثابت ختم رہنا بڑا مسئلہ ہے میرے بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ اس نہ آسان نہیں ہے کہ آپ بول دی اور ہو گیا صحابہ اکرام نے اپنے سب خوربان کر دیئے لیکن جب ایک صحابی رسول جب اسلام قبول کرتے ہیں تو مکہ والے نے اس کو گھر والے نے مکہ میں رہنا دوبر کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے تو وہ کیا کرتے کہ ان کو گھیج دیتے مدینہ اور پتہ ہے کیا کہتے کہ آپ کے جو بیوی ہے جو بچے ہیں یہی بلتے آپ نے جو مال و دورت آپ کے پاس سب کچھ ہی چھوڑ جانا پڑے گا آپ نے یہی سے کم آیا ہے یہاں تک جسم کے کپڑے بھی اتار چاہتے ہیں کہ آپ جسم کپڑا ہے وہ بھی یہی کا ہے لیکن ایک ایسا کپڑا جو اپنے شرمگاہ کو دھرک سکتا ہے اسے کپڑے لے کر وہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں ہجرت کر جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں جب وہ کورے واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے سودہ بڑا بہترین سودہ کیا ہے تم نے جو سودہ کی بہترین سودہ کی اللہ اوپر سنگیے میرے بھائی سب کچھ کور کر سب کچھ بھی بی بچ ایک انگام سب کچھ چلے گئے لیکن اپنی ایمان کو بچا کر لے چلے گئے اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو سودہ کیا ہے بہترین سودہ کی ہے اللہ کے ساتھ سودہ کیا ہے یعنی سب کچھ کور بات کر دی لیکن اپنے ایک اللہ فرچ امام لے آئے تو ثابت قدم رہے انہیں میں ایک صحابی رسم رکھتے ہیں اور کہتے کہ میرے پاس دو گھر پسند ہے وہ لے دے ایک صحابی اور گھر ہوتے ہیں میرے پاس دو بیمی ہے ان میں اسے جو پسند آئے بولے میں کو طلاق دے دے گا عدد ختم ہنے کے بعد اسے شادی کر لیں یہ بھی جذبہ تھا اور آج ہمارے اندر دوسروں کے ہمدر دی دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہئے ہمدر دی اور محبت سب کی باتیں ہوتی ہیں میرے دورے سے تو دین پر ثابت قدمی سب کچھ قربان کر دیا لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیا میرے بھائیو آج ہم ہیں کہ آج پریشانیاں ہوتی ہیں آج ہم کیا کرے آج حالات سے ہیں ہم رونا 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 دنیا کے سابقے رونے سے بہتر رہے اللہ کوئی لذت ایک محسوس ہوگی میرے بھائیو واقعی دین پر ثابت قدم رہنا ہے تو سلب سالحین کے واقعات کو بھی پڑھئے آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھئے انبیاء صلی اللہ کی زندگی کو پڑھئے یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر بیان کیا جاتا ہے بلکہ ہم سب کو سبر لینا چاہیے آج ہم نہیں ہے کہ ہم پر مسئیبت آگئی پریشان آگئے تو ہم پریشان ہیں بلکہ صحابہ اکرام پر صلق صالحین خود انبیاء صلی اللہ کی زندگی کو دیکھئے کہ کن کن پریشان سے وہ دوچار لے لیکن دین پر ثابت قدم رہے اپنی زبان سے کوئی اس لبز نہیں استعمال کیے میرے بھائیو آج ہم گھبراتے ہیں ورنہ ہمارا یقین بھروسہ اللہ پر زمان نہیں ہے ہم در جاتے ہیں لوگوں سے میرے بھائیو ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو دین کو رات رات کو دین کرتا ہے اللہ چاہے پوری کائنات کے ایک طرف ہو جائیں اور اللہ سب اللہ کہے کون ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے میرے بھائیو یہ تمہیں یقین اللہ پر ہونا چاہئے آج ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں پہلے زمانہ ایسا تھا کہ جب مسلم نوم مسلم کے رئی سے گزرتا تھا تو وہ کام چاہتے تھے ایک روک تھا روک اور آج اُلٹا ہو رہا ہے کیوں کیوں اُلٹا ہو رہا ہے اس کے سبب ہے کیا ہے کبھی گوھر کیے دین پر ثابت قدمی کی بات ہے میرے بھائیو آج ہم سے پانچ وقت کے نمازیں آدھانی ہوتی ہے دین پر ثابت قدمی کے کیا بات کرے آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہا پس ہم دین پر ثابت قدمی کی بات کرے آج ہم ایک دوسرے کو گرانے نیچے گرانے کے چکر میں راتے ہیں ہم کیا دین پر ثابت قدمی کی بات کرے آج ہم ایک دوسرے کے جو حقوق ہے ماں آپ کو جو مقام ہے جو مرتبہ ہے جو حقوق ہے آج ہم اس کو دھر سے بات کر دے ہیں اس موقع پر دین پر ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں میرے بھائیو کہنا آسان ہوتا ہے دین پر ثابت قدمی کے ہر جو آپ اللہ حقوق میں دیا ہے اس کے مولابی کامل کرنا جی چیز سے روک دیا ہے روک جانا یہ سب شامل ہے اس کے اندر تو آج ہم جو در رہے ہیں نا اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کا در رہی ہے ہم دوسروں سے درنے لگے ہماری ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے میرے بھائیو ہم آج فجر کی نماز سے شروعات کریں اگر جتنی تعداد ابھی ہے اگر یہی تعداد فجر میں رہے ابھی دیکھئے انشاءاللہ بہت جلد رمضان مبارک آنے والا ہے ابھی آپ نے رمضان کی تیاری کیسے کرے اس تعداد سے سن رہے تھے تو رمضان جیسے کہ ایک خود بخود رہے تو کیا مجال ہے کہ کوئی املی اٹھائے آزان پر آج ہم اپنے آزان کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں آزان تو سبھ ایک موز دیتا ہے نماز پڑھانے کے لئے امام ہوتے ہے اس کے علاوہ ایک دو لوگ آتے ہیں جو نماز پڑھ کے ختم کر جاتے ہیں جب نماز ہوں ہر چیز پہ پیچھے نظر آ رہے میرے بھائیو اس کے لئے آپ ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا دین پر ثابت کرنے کے لئے یہ تمام عمال کرنے ہوں دیکھئے انبیاء علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر آپ محدثین کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کو کتنے دوچار ہونا پڑا جیل پیچھے جا کر کہ انہوں نے وہاں پر جیل کے اندر بھی زندگی گزار لیکن پھر دین پر ثابت قدم رہے وہاں پر لوگ اللہ کی طرف بلاتے رہے میرے بھائیو یہی حال ہم سب کی ہے کہیں پر بھی رہیں کہیں پر بھی جائیں پریشانیاں آتی ہے مصیبت آتی ایک مومن اگر واقع مومن ہے تو اگر پریشانیاں آتی ہے اگر اس پر سبر کرتا ہے تو اللہ رب اس کو ثواب دیتا ہے مومن کے لئے تو ہر معاملہ خیر کا ہے اگر پریشانیاں آتی ہے اس پر سبر کر لیتا ہے اللہ اس پر محتصر رہے لیکن جامع رہے مسئلہ یہ ہے کہ کم ہی بات کرے لیکن عمل کرنے والے بھائیو باتیں تو ہم بہت کر لیتے ہیں بہت سارے تقریریں بھی سن لیتے ہیں لیکن یہاں سننے کے بعد جیسے باہر کرتے لگتا کہ مسئل میں رکھ چلے جاتے کہ وہ تو سن لیا بس چلے گئے نہیں اگر آج آپ نے سن لیا ہے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ بچ نہیں سکتے کہ میرے پاس علم نہیں پہنچا تو مجھے نہیں پتا تھا آپ نے سن لیا آپ جواب دے آپ ہیں قیامت کے بہترین آئے تھے میرے بھائیو کن لوگوں کے لئے جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر ڈھٹ گئے اچھا بتائیں کہ مرنے کے ٹائم اس وقت اگر خرشتے آپ کو کہے کہ خوش ہم دے ہے آپ تو خوش ہو جاؤ کتنے خوش ہوگی میرے بھائیو کتنے خوش ہوگی کوئی خوش خبری ان کے لئے ہے جو دین ایک اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جنگ گئے اور قیامت کے دن جب ایک انسان نفس نفسی کے حالت میں ہوگا وہاں پر فرشتے آگر کہیں گے اب تم درنے کی ضرورت نہیں ہے خوف مانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم اس جنت کے خوش خبری سنلو جسے تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا میرے بھائیو ہم سب کو دین پر جب ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو اس پر ہمیشہ دین پر ثابت قدم رہیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حرم سب دین پر ثابت قدم عطا فرما اور بس یہ چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خاص طور پر آج ہم چھوڑی باتوں کو لے کر اپنوں میں بھی دوسروں میں بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک شروع بنا لیتے ہیں سب ختم کیجئے میرے بھائیو ختم کیجئے دنیا پتا نہیں کب ہے اور کس وقت آ جائے گا کسی کو بھی پتا نہیں کسی کو بھی پتا نہیں آج تو ایسا ہو گیا ہے آج دیکھتے ہیں جیسے کہ شہابہ اکرام رضی اللہ حضار عنہ حضر جب عبادت کرتے تھے تو اس اعتبار سے رکو کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سجدہ نہ ملے جب بتائیے آپ ہی کہ یہ آدمی یہ سوچے جا کہ یہ میرا آخری رکو ہے تو کس اعتبار سے رکو کرے گا یہ رکو اللہ حضر کے سامنے پیش کرے یہ میرا آخری رکو ہے تو اللہ کے سامنے کس انداز میں جائے گا یہ سجدہ آخری سجدہ ہے تو کس اعتبار سے وہ سجدہ کرے گا اور یہ چیز آج ہم مشاہدہ کر رہے آج میڈیا پر شوشل میڈیا وارس سب سب دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے نماز پڑھتے ہوئی رکو گئے رکو میں گئے اور پھر وہی پر انتقال ہو گیا سجدہ نصید نہیں ہوا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رو وارس میں دیکھتے ہوگی آتے بھی ہیں نماز پڑھنے گئے وہی پر ہاتھ بیک ہو گیا وہ نماز کے لئے آہے رہے راستے مسجد بھی نہیں کوئی اللہ کو پتہ نہیں کس وقت جانے کا وقت ہو جائے دین پر ثابت قدم رہنے کے لئے آپ یہاں سے ایک اہت کریں اور اٹھیں کہ رمضان سب اس کو تیار کر لیں اور یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہوگا اس کے بات پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمی نصیب میں ہوگا کی نہیں یہ آخری رمضان ہوگا تو آپ کی اعتبار سے اس کو انجام دیں گے تو میرے بھائیو یہ بات ہے دین پر ثابت قدم کے لئے دین کو سمجھیں صحیح معامل پر اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں یہ چند باتیں تھی میرے لئے بھی اور آپ سب کے لئے بھی آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم گناہگار ہیں خطاقار ہیں اللہ رب العالمین ہم تیری ہی بندے ہیں دین پر ایسے ہو کے دین پر صامت رہم 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 مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے اللہ رب العالمین ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم رہم رہم اللہ رہم پورے خلد میں جہاں پر مسلم رہتے ہو بستے ہو قرآن زندگی گزارنے کے توفیق اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے اور جو بیمار ہیں ہسپیٹروں میں کروٹے بدل رہے ہیں اللہ رب العالمین مسلم شفائی کامل آجل آتا فرما اور جب تک ہم سب زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب بھی ہم سب پر خاتمہ ہو تو ہم سب کی زبان پر لا الہ